اسلام علیکم فرمز آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے خاص طور پر اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں یہ جو بھی میں چیز بتا رہوں ایک پوزیٹیو وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ نے بھی اس کو ایک پوزیٹیو وے میں لے کے جانا ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو نیگٹیبلی بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے گھر میں چوٹے ہیں مطلب آپ سے چوٹے ہیں بچے ہیں بہن بھائی وغیرہ جس پر آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے موبائلز میں اتنی بیزے رہتے ہیں کہ مطلب گھر والوں کو ٹائم نہیں دے لے تو بندے کو شک ہو جاتا ہے کیا یہ کیا چل رہا ہے تو آپ نے ان کی ورڈس اپ کی چوکیداری کرنے ان کی جاسوسی کیسی کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے لئے آپ کو ان کی موبائل صرف ایک دفعہ چاہیے ہوگا اس کے ذریعے آپ مطلب اپنے ورڈس اپ کنیک کر سکتے ہیں اور وہ جو بھی میسیجز کریں گے جس سے بھی بات کریں گے وہ آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکیں گے اس کے لئے آپ کو ان کا جو موبائل ہے جس کی آپ جاسوسی کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو ایک مرتبہ چاہیے ہوگا اور آپ کو اپنا موبائل بھی چاہیے ہوگا ان دونوں کو کنیک کرنا ہوگا اس کے بعد کام شروع ہوگا تو پہلے میں اپنے مطلب آپ کا جو موبائل ہے اس میں کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے موبائل میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں جی تو سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور میں آنا ہے اپنے یہاں پہ لکھنا ہے ورڈس سکینر دو ہزاری کیس ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے کچھ اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو مطلب اپلیکیشن آتا ہے انسٹال آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے تو یہ ابھی انسٹال ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ میں نے یہ اپلیکیشن جو ہے آپ کو دکھراؤ گا یہ میں نے انسٹال کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس موبائل کا آپ ورڈس سپ جو ہے اس کا ایکسس حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ جو موبائل ہے نا اس کا میں ابھی مطلب ایکسس حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے موبائل میں اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ بھی واتس اپ اوپن کی آئے اور یہاں پہ میں نے یہ جو میرا اپنا موبائل نے یہاں پہ میں نے وہ اپلیکیشن اوپن کی آئے کہ میں نے ابھی انسٹال کی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے پھر آپ نے کنٹینیو وغیرہ کر دینا ہے لیکن یہاں پہ میں نے آلیڈی جو ہے وہ اس واتس اپ کو یہاں پہ ایکسس کیا ہوا ہے تو میں اس کو لاغ اوٹ کر کے پھر سے آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو میں نے لاغ اوٹ کر دیا اب میں یہاں لاغ این پر کلک کر دیتا ہوں تو اس طرح سے جو ہے آپ کے سامنے ایک بار کوڈ آ جائے گا تو آپ اپنے کیا کرنا ہے جس موبائل کا آپ واتس اپ یہاں پہ لانا چاہتے ہو مطلب یہ والا جو موبائل ہے اس کو آپ نے واتس اپ اوپن کر دینا ہے یہاں پر اور یہ جو تری ڈاٹس ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے پھر سیٹنگز میں آ جائنا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ کو یہاں لوگو کے ساتھ آپ کے جو ہے آپ کے نیم کے ساتھ یہاں پہ یہ جو سمبل نظر آ رہے ہیں یہ والا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ کو یہ دو آپشنز نظر آ رہے ہوں گے مائی کوڈ اینڈ سکین کوڈ تو آپ نے سکین کوڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہ والا جو کوڈ ہے اس کو اس طرح سے کوڈ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سکین کر دینا ہے اس کو کنٹینیو کر دینا ہے اور لنک ڈیوائس اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ دینی ہے یا پاسورٹ دینی ہے تو اس طرح سے یہ پھر سے مطلب سکین کرے گا اور یہ ایکٹیف ہو جائے گا ایکسس اس کو آ جائے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ وارٹس اپ یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ جو کنٹیکٹس ہے وہ یہاں پہ بھی ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی چیزیں یہاں پہ ہیں وہ سب چیزیں یہاں پہ ہیں اب اگر یہاں سے میں کسی کو میسیج کرتا ہوں تو یہاں پہ شو ہوگا فار ایکزامپل یہاں پہ میں چلے اپنے نمبر پہ میسیج کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہائی یہ میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ میسیج آ چکا ہے اور اوپر اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میرے اپنے ویڈس اپ پہ بھی آ جکا ہے لیکن یہاں پہ جو مجھے شور رہا ہے یہ اس ویڈس اپ کا شور رہا ہے کیونکہ یہاں سے میسیج گیا ہے اور اس سے میں ابھی ریپلائی بھی کر سکتا ہوں کسی کو مطلب وائس میسیج وغیرہ پیکچر وغیرہ وہ بھی بیج سکتا ہوں لیکن میں بیج نہیں رہا ہوں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا اس کو آپ نے نیگٹیب لی یوز نہیں کرنا ہے بلکہ ایک پوزیٹیب وے میں لے کے یوز کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ایک چوٹی سی ویڈیو ای اپنے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جانب کو سبسکرائب کریں تھنکس فور آچنگ ٹیک کر با بائی